اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفَا رَبِّي نَسْفَا سورة تحق کی آیت نمبر 105 سے لے کے 109 تک وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفَا رَبِّي نَسْفَا اور وہ تم سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے متعلق کہ قیامت کے دن پہاڑ پہاڑوں کا کیا حال ہوگا فَقُلْ بس کہہ دو یَنْصِفَا رَبِّي نَسْفَا میرا پروردگار ذرا ذرا کرے گا ان کو ہوا کی مانت پراکندہ کر کے منتشر کرے گا اس طرح بیابان میں ایک مٹی اور ریت کا توفان آتا ہے پھر بارش آتی ہے تو وہ اسے اس مٹی اور توفان کو قتم کر دیتا ہے اسی طرح یہ جو ہیں منتشر ہو جائیں گے ذرا ذرا ہو کر ذرا ذرا ہو کر منتشر ہو جائیں گے فَيَذَرُهَا قَاعَنْ صَفْصَفَا پس یہ بنا دے گا ہا ہا سے مراد پہاڑ نہیں زمین ہے فَيَذَرُهَا پس وہ بنا دے گا پہاڑوں والی زمین کو پہاڑوں والی زمین کو صاف میدان ہموار میدان کوئی ذرا پہاڑ کا نہیں ہوگا زمین پر کوئی ذرا نہیں ہوگا زمین پر نظر آنے والا ہموار زمین مکمل میدان صاف ہموار آگے والی آیت اور وضاحت کر رہی ہے لَا تَرَا فِيْهَا اِوَ جَنْوَلَا اَمْتَ نہ تم اس میں کوئی پستی دیکھو گے نہ بلندی دیکھو گے نہیں کہا اس زمین میں کوئی نشے وہ فراز نہیں ہوگا بلکل صاف میدان ہموار میدان صاف میدان اور ہموار میدان بس یہ زمین را سمان تبدیل کیے جائیں گے زمین را سمان تبدیل کیے جائیں گے اور قوانین بھی چینج ہو جائیں گے عالم بھی تبدیل ہو جائے گا قوانین بھی بدل جائیں گے یوم ایزن یتبعون الدائی لَا اِوَ جَلَهُ وَقَشَعَتِ الْخَشَعَتِ الْأَسْوَاتُ الْرَحْمَانِ فَلَا تَسْمَوْا اِلَّا حَمْسَ اس دن ہی نکیامت کے دن یتبعون الدائی پیر بھی کریں گے ندا دینے والے کی پکارنے والے کی لَا اِوَ جَلَهُ لَا اِوَ جَلَهُ کوئی کوئی جو ہے وہاں نافرمانی نہیں ہوگی اس کی وَقَشَعَتِ الْأَسْوَاتُ اور ان کی بلند آوازیں زلط اور ان کی زلط اور خواری کی وجہ سے خدا رحمان کے سامنے بند ہو جائیں گی بند ہو جائیں گی خدا رحمان کے سامنے فَلَا تَسْمَوْا اِلَّا حَمْسَ پس تم نہیں سن سکو گے تم سے مراد صرف رسول خدا نہیں مراد ہے کتاب رسول سے مراد سب ہیں مراد سب ہیں یہ نہیں سمجھے گا کہ صرف رسول خدا سب ہر کوئی نہیں سن سکو گے ان کی آواز مگر آہستہ آہستہ آواز اور یہ بولیں گے بھی اذنِ الٰہی سے جب تک خدا کسی کو اجاز نہیں دے گا بولنگ پائیں گے کہ قرآن نے کہا لَا يَتَقَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَزْنِ لَهُ الرَّحْمَانِ نہیں بول پائیں گے مگر خدا جسے خدا رحمان جسے اجازت دے اول اب یہ جو دائی اندہ دینے والا پکارنے والا بعض نے کہا ہے کہ دائی خدا ونے عالم ہیں بعض نے کہا ہے کہ فرشتیں ہیں کوئی مشکل نہیں خدا کہیں قرآن کی آیات دونوں نظریوں کی تائید کرتی ہیں آپ دیکھیں ایک دفعہ آیا ہے کہ لِمَنِ الْاُسْ دِن فرشتہ کہے گا لِمَنِ الْمُلْقُ الْيَوْمُ لِلَّهِ الْوَاِدِ الْقَحَارِ آج کس کی حکم آنی ہے جواب آئے گا لِلَّهِ الْوَاِدِ الْقَحَارِ یَوْمَ نَدْعُقُ اللَّهُ نَاسِنْ بِئِ امَامِ اس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ خدا کہہ رہا ہے یا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى یا وہ شفاعت نہیں کر پائیں گے مگر جس پہ خدا راضی ہو یا خدا کی اجازت کے بغیر وہ بول نہیں پائیں گے یہ ساری چیزیں ہیں دونوں نظریوں کی طرف تائید ہوتی ہے لِمَنِ الْمُلْقُ الْيَوْمُ فرشتہ کہے گا کہ کس کی حکمرانی ہے لِلَّهِ الْوَاِدِ الْبس خدا ندا دے گا پکارے گا یا فرشتہ ندا دے گا پکارے گا فرشتہ بھی آکے خدا کا پیغام کہے گا کوئی مشکل نہیں دونوں کی آیات تائید کرتی ہیں دونوں باتوں کی اس دن سارے کوئی نافرمان نہیں ہوگا کوئی گمران نہیں ہوگا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا ایسے حضرات کو وہاں ولایت مطلقہ نظر آئے گی خدا کی آنی یہاں چاہیے تھی یہاں دنیا میں آنی چاہیے تھی جس طرح عالم چینج ہو جائے گا اسی طرح ذوابط وی چینج ہو جائیں گے کمانین بھی چینج ہو جائیں گے اس دن دنیاوی ذوابط و روابط نفع نہیں نہیں گے شفاہ تینی دنیاوی ذوابط و روابط دنیا میں وہ کھرید سکتے تھے کسی کو جج کو کھرید سکتے تھے پولیس والے کو کھرید سکتے تھے تھانے دار کو کھرید سکتے تھے یا کوئی دوست جج دوست بن جاتا دوست ہوتا ان کا تب بھی بچ سکتے تھے پولیس والا کوئی دوست ہوتا تو تب بھی گناہ یا جرم سے یا جرم کی سزا سے بچ سکتے تھے یہاں آخرت میں یہ ذوابط اور روابط نفع نہیں دیں گے کیونکہ قوانین چینج ہو گئے دنیا کے قوانین اور ہیں آخرت کے قوانین اور ہیں اس دن کوئی شفاعت دنیاوی ذوابط اور روابط نفع نہیں دیں گے مگر خدا رحمان جس سے اجازت دے دے یا جس پر یا خدا جس پر راضی ہو جائے خدا جس پر راضی ہو جائے خدا اس کو کہے گا کہ ہاں اس کی شفاعت کر دے بس خدا بند عالم ہمارے لئے بھی راضی ہو تاکہ محمد وعالم محمد ہماری شفاعت کریں صل اللہ علیہ وآلہ 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 و؛مد اہل بید حتیبین اتطاہر اللہ وآلہ وآلہ وآلہم